اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مراد آباد یہ سن انیس سو نو میں قائم کیا گیا ہے اور میں حضر آباد سے آیا ہوں اور یہ میرے ساتھ میں ہمارے شاگرد ہیں آپ نے اپنے نام بتائیے جلدی لیے نام بتائیے محسین رضا محمد عمران قادری رضوان قادری سبحان قادری نواز قادری مصطفی قادری محمد عمران قادری سید سیراج قادری یہ سید سیراج قادری یہ شیخ محمود قادری یہ یہاں پر آیا ہے اور یہ دیکھئے باب صدر الفازل یہ صدر الفازل جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے یہ ان کا نام سے یہ دربادہ ہے اور یہ بہت بڑا جامعہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جامعہ ہے اور ادھر عمارت ہے یہ مراد آباد شہر ہے ہم مراد آباد شہر کے اندر جامعہ نعیمیہ میں داخل ہو رہے ہیں یہ اس کا صدر باب ہے ہم اس سے داخل ہوئے یہ ادھر آگا جو اردو خانہ ہے اور اس کے باب میں وہاں پر مسجد نظر آ رہی ہے اور یہاں پر ارس کا لکھا ہوا ہے صدر الفازل کا جو ارس ہوتا ہے وہ ارس کا لکھا ہے سترہ اور اٹھارہ زلحجہ کو سالانہ ارس ہوتا ہے صدر الفازل کا اور ہم اسے وقت اندر داخل ہوئے ہیں السلام علیکم سالانہ ارس ہوتا ہے یہ مکتب ہے یہ آفیس ہے مین آفیس ہے یہاں پر اور یہاں پر انہیں آفیس کے ذمہ دار ہیں یہاں پر جناب محمد ساہید حسین صاحب یہاں پر ہے اور یہ جامعہ نعیمیہ کا یہ نئے آفیس ہے اور یہاں پر یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں سوانیہ حیات ہے صدر الفازل کے سوانیہ حیات یہ چد ایک چد دو ہم وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے آڈیوز کو وہ چیز دکھانا چاہ رہے ہیں جو کنزل امان آلہ حضرت امام احمد صدر فازل بریلی رحمت اللہ علیہ نے مفتی نعیم و جن مراد آبادی رحمت اللہ کی طرح کے گزارش پر لکھی اور اس کتاب کو جہاں پہلی مردمہ چھاپا گیا اس چھپائی مشین کو دیکھنے کے ہم آپ کے پاس آئیں ہماری گزارش رہے ہیں یہ ہمیں وہ چل کر مشین دیکھا ہے یہ بہت کی خوشی کا ساتھ ہے یہ دیکھئے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں رہے ساتھ چل رہے ہیں ہم مجھے آپ کو جامعہ دکھاتے ہیں پھر جامعہ کے بانی کی طرف بھی آئیں گے جامعے نعیمیاں دیوان بازار مرادہ باد اور یہ ہم جا رہے ہیں کنزولیمان جہاں پر چھپا اس پریس کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ کنزل ایمان یہاں پر چھپا ہے یہ آفیس مینجمنٹ کمیٹی جائمیلی دارمیہ یہ پریس ہال ہے اور یہاں پر ہم آگے ہیں یہ دیکھیں ہم ایک جگہ اس جگہ پر آئے ہیں یہ دفتر میں آئے ہیں یہ ہم اس جگہ پر آئے ہیں جہاں پر کنزل ایمان جہاں پر چھپا پہلی مرتبہ آل حضرت ام successive احمد عزیزؑ فادیل بریلی رحمت اللہ تعالی نے کا لکھا ہوا پرانی وید کا ترجمہ کنزل ایمان جہاں ایمان کا خزانہ کنزل ایمان جو انیس سو بارہ میں چھپا پہلی مرتبہ وہ آل حضرت فادیل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب صدر فادیل نے کہا تھا مفتی احمد یارقہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے جب کہا تھا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لکھ دیں سلیس ہو آسان ہو کیونکہ ترجمہ ہیں لیکن اتنے پڑھنے میں جس میں جقت آتی ہے تو فاضل بریل بھی نے اس وقت کہا تھا کہ میں ترجمہ لکھوں گا لیکن آپ کو اس کی تفسیر لکھنا ہوگا انہوں نے اس وقت ہاں فرمایا صدر الفاضل نے ہاں فرمایا اور تفسیر لکھی قرآن مجید کی وہ مفسیر ہے قرآن ہے اور عالی حضر فاضل بریل بھی رکھا گیا جی اس کا نام خزائن العرفان رکھا گیا اس تفسیر کا نام اور ہم جو ہیں ہندگ کے اندر پاک کے اندر اور کئی ممالک میں دنیا کے الحمدللہ اللہ اردو زبان ہو گجراتی ہو مرٹی ہو یا پھر تلبو میں ہو یا کنزل ایمان ہے اس کے علاوہ پاکستان کے الگ الگ وہاں کی جو زبانیں اس میں بھی کنزل ایمان چھپتا ہے اور رومن انگلیش میں کئی کئی لائنگویجز میں الحمدللہ اللہ پرانے مجید کا ترجمہ چھپتا ہے کنزل ایمان اور پہلی مرتبہ جو کنزل ایمان چھپا ہم وہ مشین آپ کو دکھانے کے لئے لائیں آپ کو ہم وہ مشین دکھا رہے ہیں جو اس وقت تختوں پر چھپا کرتا تھا وہ اس وقت کی انیس سو بارہ کی وہ مشین دکھا رہے ہیں جو عالی حضرت نے چھپا ہی تھی آئیے وہ مشین دیکھتے ہیں یہ دیکھئے وہ مشین ہم اس وقت روشنی نکالی اپنے اپنے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ ہے مشین یہ ہے کنزل ایمان چھپنے والی مشین جو آپ بلکل سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مشین ہے اور آپ کے یہ روشنہ بنانے والی مشین تھی اور آپ کے یہ شیٹ شیٹ والی مشین یہ ہے شیٹ پیپر کٹر ہے یہ بھی پیپر کٹر ہے اور یہ روشنہ ہی ڈالی جاتی ہے یہ پتھر ہے جس پہ آج بھی کنڈا ہے کنزل ایمان کا یہ ہے وہ پتھر یہ پتھروں کے اوپر کنڈا ہے کنزل ایمان کا پہلا نسخہ پہلا نسخہ کنزولیمان کا انہی پتھروں پر آج بھی موجود ہے اور یہ روشنائی یعنی انک اس میں ڈالی جاتی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انک ڈالی جاتی تھی اور یہ چھپ کی مشین ہے یہ لوہے کی مشین ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ لکڑی کی مشین ہے اور یہ پیپر کٹر ہے اور یہ بھی پیپر کٹر ہے یہ روشنائی ہے اور وہ پتھر سے جس میں لکھا جاتا تھا وہ تختے ہیں تو یہ پرانی قدیم اور اوپر کا دیکھتے ہیں آپ یہ وہ مشین ہے جہاں پر اس کو سیف کیا گیا تھا یہ دیکھئے اور چلیں آگے ادھر بھی اسے ادھر آئیے آجائے ادھر آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے اپنی اپنی روشنی کھولنے دیکھیں یہ ہے وہ مشین آئیے روشنی کھلیے اپر دیکھیں یہ یہ کندولیمان کی مشین ہے یہ سبحاناللہ یہ مشین ہے ماشاءاللہ جسے کندولیمان چھپا تھا وہ یہ تمام لکڑیاں اسی کی ہے یہ لکڑیاں اسی کی ہے یہ مشین اسی کی ہے کندولیمان جہاں چھپا تھا یہ دیکھئے یہ پٹا جو گول پھرتا تھا یہ پٹا جو قرآن مجید چھپتے وقت میں ترجمہ کے ساتھ یہ پٹا ہے یہ چھپنے کے لئے زیادہ اور یہ مشین ہے گول پھرتی تھی اب یہ رکی ہوئی ہے یہ انیس سو بارہ کی مشین دیکھ رہے ہیں آپ یہ مشین ہے اور ادھر کے پرے تخت یہ لوہے کے جو پائپ ہے یہ سارے پائپ یہی گول پھرتے اور یہ تختوں پر کندولیمان شریف چھپتا تھا ہم نے آپ کو کندولیمان جو فرس ٹائم پرنٹ ہوا وہ مشین آپ کو ہم نے دکھائی ہے یہ دیکھئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کندولیمان پہنچنا چاہئے یہ ایمان کا خزانہ ہے عالی حضرت فضیل بریل بھی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ نہ صرف ترجمہ ہے بلکہ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے کہ اس طرح سے انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین یہاں جب اس کی چھپائی ہوتی تھی اس کے لئے شرائط ہے جو بھی مزدور ہوں گے جو کام کرنے والے باوضوع ہوں گے اور باشرہ ہوں گے اور نماز کے پاوند ہوں گے انہی کی ذمہ داری تھی کندولیمان کی چھپائی کی تنزل ایمان کی چھپائی کے لئے عالی حضرت فضیل بریل بھی رحمت اللہ علیہ نے مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شرط رکی تھی کہ تردما لکھوں گا اور وہ چھپنا ہے لیکن چھپائی اسی وقت ہونا ہو گئی جبکہ اپنی خود کی مشین ہو اور جو لوگ چھپ رہے ہیں یعنی جو بھی اس کے ادر خلم سے لکھتے ہیں وہ خلمتار اور جتنے لوگ ہوں گے اس کام کے ادر مشینوں میں کام کرنے والے سب کچھ باشرہ ہو داری والے ہو نماز کے پابند ہو صحیح الاخدہ ہو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی ان کو کام دیا جائے گا اس طرح کی شرط رکی تھی اور وہ شرط پوری ہوئی اور یہاں پر پہلی مرتبہ کنزولیمان چھپا اردو زبان میں یہ ہے کنزولیمان کا پہنا لطفہ جو چھپا تھا اس کی بیپرز اور اس کی تمام چیزیں یہاں پر ہے یہ آفیس ہے یہ آفیس ہے یہ چامعہ نہیں ہے نئی میعہ کا یہ آفیس ہے یہ میٹنگ حال بتایا جاتا ہے یہ میٹنگ حال ہے یہاں پر میٹنگ ہوتی ہے آجائیے یہ جامعہ ہے جامعہ نئی میعہ ہے اور یہ راستہ مدبہ ہوتا ہے یہ پکوان یہاں پر ہوتا ہے یہ اس زمانے سے پکوان یہاں ہوتا ہے اندر آئیے ہم آپ کو جامعہ کا مل باپ دکھا رہے ہیں یہاں پر ابھی کنیلٹر رکھا ہے چونکہ ہالیڈیز ہے اور ہالیڈیز کی وجہ سے ابھی یہاں پر طلبہ نہیں ہے اور چونکہ دو دن بعد مفتین نئی مدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ کا عرض شریف ہے اور اس وقت میں لوگ پورے جمع ہوں گے یہ مدبخ ہے یہاں پر آپ نے مدبخ دیکھا یہ بہت چیخانہ ہے اب یہاں پر بہت چیخانہ ہے آپ کس دل میرے ساتھ چلنا چاہیے آپ کو یہ دفاتی رہے ہیں یہ دفاتی رہے ہیں اور یہ پورا یہاں پر جامعہ ہے جامعہ نئیمیہ اور یہ اس کی عمارت جب فازل صدر الفازل نے جو تعمیر کی تھی اس وقت یہ دران کلون تھا اور یہاں پر ایک درخ تھا یہاں پر ایک درخ تھا اس وقت میں اور یہ جو آپ فرج دیکھ رہے ہیں اس فرج کے اطراف میں ایک مولی تھا اس زمانے میں اور اس کے بیتا بیت میں یہاں پر یہ سب جگہ پر ایک درخ تھا عالی حضرت امام احمد عزیزہ فازل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ یہاں پر تصریف لائے ہیں یہ جامعہ نئیمیہ ہے مراد آباد یہ مراد آباد شہر کا جامعہ نئیمیہ ہے جہاں پر بڑے بڑے علماء یہاں سے فارغ ہوئے ہیں بہت ہی بھاری علماء جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ آگے تک لے جانا شریعت محمدیہ کو آگے تک پہنچانے کا جنہوں نے بھرپور کام کیا وہ مقدس حسیہ یہاں سے تعلیم حاصل کیا آئیے جر آئیے صدر الفاضل جہاں پر بیٹھا کرتے تھے اب میں وہ جگہ دکھا رہا ہوں میں وہ جگہ دکھا رہا ہوں جہاں پر صدر الفاضل بیٹھا کرتے تھے آئیے آئیے دیکھئے یہ ہے وہ جگہ یہ ہے وہ جگہ یہ وہ مبارک زمین ہے یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر مفسیر قرآن بیٹھا کرتے تھے یہ آپ کی بیٹھا کی جگہ ہے یہ آپ کی بیٹھا کی جگہ ہے مفصر قرآن یہاں پر نشست گاہ ہے یہ ہمارے سال میں ہے مختلف محفوظ عالم صاحب آپ ادھر دیکھتے بتائیے یہ حضرت بیٹھا ہے یہ حضرت کی نشست صلاح تھی یہاں پر ہی حضرت بیٹھا تھے ماشاءاللہ یہ حضرت ادھر کی طرف آتے ہیں یہاں پر آجائیے اب پورا بتائیے آپ کی پورا بیٹھا ہے اچھے طریقے سے بتائیے آپ اچھا گل گل لکھ رہی ہے پورا صحیح طریقے سے پوری چیزوں کو بتائیے یہاں پر درس دیا کرتے تھے سید نعیم الدین مرادہ پاڈی رہنے کے لالے اور یہ زارہ کی ملچنی منزل ہے یہ انہوں نے افتت تعمیر کیا ہے یہ دارو لفتا اور اس کے اندر جو بکھرا ہے یہ قدیم دارو لفتا ہے اب اس کے اندر کتابیں ہیں اب یہ لیبریری کی شکل افتیار تھیا ہوا ہے اس میں بہت ساری کتابیں ہیں اردو عربی فارسی اور دیگر زبانوں میں اس کے اندر کتابیں اور اس کو تعلیٰ ہے یہاں پر اندر سے اندر سے تعلیٰ ہے اس لیے ہم نہیں دکا پا رہے آپ کو لیکن بہت بھاری بھاری کتابیں اس کے اندر موجود ہیں اور یہ یہاں پر ہے اور یہ دارو لفتا ہے یہ دارو لفتا ہے یہاں پر جو ہے بڑے بڑے مفتیان اکرام یہی پر ہوا کرتے ہیں اور آج بھی دارو لفتا کا کام یہاں سے ہوا کرتا ہے یہ ایک لسٹ سناتا ہوں سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ یہ وہ جامعہ ہے جہاں سے ایک عظیم ہستیاں جہاں سے پڑا کرتی تھی یہ دیکھی یہ دارو لفتا ہے اور یہ دارو لفتا کے اندر دیا کرتے تھے میں نام گنا رہا ہوں جنہوں نے یہاں سے پڑا ہے اس میں ایک ہے حضرت مفتی احمد یارخہ نعیم رحمت اللہ تعالی ہے جو ابھی گجرات سے لے گئے پاکستان کے شہر گجرات تندر جن کا مزار شریف ہے مفتی احمد یارخہ نعیم رحمت اللہ تعالی ہے جو مفسر قرآن ہے انہوں نے یہی سے پڑا ہے اور اس کے علاوہ حضرت سید غلام جلانی میرڈی صاحب مدذر اللہ تعالی ہے وہ بھی یہی سے پڑے ہیں بہت بہاری شخصت گذری ہے میرڈ کے انہوں نے بھی آس پھر بعد میں پھر ان کی قبر کو پھر وہاں سے ان کی مزار کو پھر تبدے کیا گا سنبھل لے کر گئے ان کی مزار شریف کو پھر سنبھل لے کر چلے گئے وہاں سے کچھ دے گئے دو مہنی کے بعد دو مہنی کے بعد آپ ان کی قبر کو ابھی آزا موری آپ دیکھیں آزا سنائے گے ہم آپ کو پورا بتاتے رہیں گے آزا بھی چلتے رہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 علیہ وسلم 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 موسیقی 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 دین احمد مولانا سید محمد زفر الدین صاحب کا مزار شریف ہے ان کے اور ایک فرزند ہے حضرت مولانا سید محمد اظہار الدین صاحب مرہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی ان کے دوسرے فرزند ہیں اور ان کے تیسرے وہ ہیں محمد اختصاص رحمت اللہ علیہ حضرت محمد اختصائیت محمد اختصاص رحمت اللہ علیہ کا مزار اور یہ ان کے پوترے مفتی نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ علیہ کے پوترے کا مزار ہے رضوان عردین صاحب ان کا نام تھا تو یہ فازیل بریلوی کا مزار اس کے بعد دو طرف میں دو بیٹوں کی مزار اور ادھر ایک بیٹے سیڈی جانے کے ایک بیٹے اور ان کے کترے کا مزار ہے اور یہ جگہ مزارہ ہے اور یہ مدرسل سے بیپل جڑا ہوا ہے جامعی نعیمیا مرات آباد میں ہم ہے اور اس کا گمبت دیکھتے ہیں اسی کے اندر شجرہ بھی لکھا ہوا ہے یہ شجرہ ہے یہ سلسلے کی اعتباس سے لکھا ہے اور فازیل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر آئے ہیں اور یہ نبیرہ صدر الفازیل کے نبیرے یہاں پر بھی ہیں اور انہوں نے آجا ہے یہ مسجد ہے ہم نے آزا کے وقت میں آزا کے وقت میں جفتوں کو نہیں کی اور آزا کا جواب دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ مسجد ہے اور یہ تو مسجد کا ادھر کا جو حصہ ہے یہ تعمیر جنہوں نے کیا ہے سید شاہ محمد مختار اشرف صاحب اشرفیہ سچادہ نشین آستان اشرفیہ انہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے اور ادھر کا اندر کا جو حصہ ہے یہ جو برامدہ مسجد کا جو تعمیر کیا تھا یہ حضرت قبلہ عالم مولانا مولوی پیر سید شاہ جماعت علی شاہ صاحب نے جو محدث علی قوری دامت برکات و مالیہ کہا جاتا ہے یہ پاکستان چلے گئے تھے جماعت علی شاہ صاحب انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا پاکستان کے جماعت علی صاحب نے جس علاقے کو تعمیر کیا تھا مسجد کا یہ وہ حصہ ہے اگر کوئی بہت سے دیکھ رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ پیر سید شاہ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ کی کامیر کردہ ہم وہ جگہ آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے حد کر یہ جو ادا تھا یہاں پر مکتر صاحب وضو خانہ مسجد کی ادھاتے کے ساتھ میں یہاں پر ہے اور میں نے مزارہ دکھائیے صدر الفاطل کی اور اس کے علاوہ یہ لہن سے یہاں پر کلاسے ہوگی ہیں یہاں پر کلاسے ہوگی ہیں یہاں پر کلاسے ہوتی ہیں اور اس کے اندر جنہوں نے تعلیم حاصل کی اس کے اندر بڑی بڑی جو شخص کہتے ہیں سید پیر کرم کرم شاہ ازہری صاحب جو پاکستان کے چیف جسٹس ہوئے انہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی چیف جسٹس آف پاکستان حضرت پیر کرم شاہ ازہری صاحب وہ یہاں سے تعلیم حاصل کی حضرت حافظ ملت شاہ عبدالعزیز صاحب جو مبارکور اشرفیہ کے بانی ہے انہوں نے اسی جامعہ سے تعلیم حاصل کی یہ مبارکور اشرفیہ جنہوں نے قائم کیا انہوں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے یہ دیکھئے وہ جامعہ ہے جامعہ نعیمیہ جہاں سے بڑے بڑے ہستیوں نے تعلیم حاصل کی اور حضرت مفتی اجمل شاہ صاحب جو سنبھل کے ہیں اور مفتیہ ہند ہوئے ہیں وہ یہیں سے انہوں نے پڑا ہے اس کے علاوہ حضرت مفتی محمد عمر صاحب نعیمی جو محدث پاکستان ہوئے محدث پاکستان حضرت مفتی محمد عمر صاحب نعیمی انہوں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی اس کے علاوہ حضرت سید مختار اشرف اشرفیہ الجلانی کا چوچا شریف انہوں نے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے اس کے علاوہ حضرت علماء سید احمد قازمی نعیمی پاکستان جو چلے گئے وہ بھی یہیں کے ہیں تو بعض یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ انیس سو نو میں یہ جو ہے بنایا گیا تو انیس سو نو کی تعمیر ہے اس جامعہ کی تو اس وقت پاکستان الگ نہیں ہوا تھا ہند سے تو وہ یہاں پر آپ کا تعلیم حاصل کرتے تھے اس وقت میں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نینٹین فٹی سیون میں سترہ پندرہ اگسٹ میں جب ملک قصیم ہوا اس وقت ہو سکتا وہ ہندوستان سے پاکستان چلے گئے ہو تو نینٹین مرادبادی رحمت اللہ علیہ کا یہ جامعہ ہے جس میں احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی جو پاکستان کے درے اس کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشاعر جنہوں نے تعلیم حاصل کی وہ اس جامعہ سے حاصل کی اور ایک بہت بڑے جامعہ میں اس وقت بھی یہاں پر ساڑھے تین سو سے زائد بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں پر قرآن مجید حفظ کا بھی ہے ناظرہ کا بھی ہے عالم ہے فاضل ہے اور مفتی کورس بھی یہاں پر کرا جاتا ہے اور ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں علماء یہاں سے تیار ہوکا نکلے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وفات یہاں سے تعمیر ہوکا نکلے ہیں ایک سو پندرہ سال پرانا جامعہ ہی جی ہاں جامعہ نہیں بھی ہاں مرادہ بات اللہ تعالیٰ جس جامعہ کو اور ترقیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ لزر اس میں اور ہم سب کو اس کا تعاون کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہاں پر جامعہ کے جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے ایک باتیاں مجھے یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے میرے ذہن میں وہ بات آجیا یہ وہ جامعہ ہے جب یہاں پر ایک فساد ہوا تھا مرادہ بات میں تقریباً انیس سو اسی کی بات ہے جب ہندو مسلم فساد ہوا تھا اور یہاں پر ایک دیسی بم بھی اس کے اندر ڈالا گیا تھا اس جامعہ کے اندر اس مدرس کے اندر شر پسندوں کی طرف سے تو اس وقت میں ایک حجوم آیا تھا ایک گروہ آیا تھا یہاں کے کم سن طالب علموں کو مہارنے کے لیے اور اس طرح کی بدنیتی کے ساتھ اس جامعہ میں جب ایک گروہ آیا تو اس وقت میں چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور بہت کم بچے یہاں پر تھے اور ایسی حالت میں گروہ جب غلط نیت کے ساتھ یہاں پر آیا تو اس وقت وہ گروہ بھاگ گیا تھا کس نے بھگایا کسی اور نے نے صدر الفاضر نے بھگایا آئیے میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا اس وقت میں یہ صدر الفاضر کا مزار ہے یہاں پر یہ صاحب مزار ہے صدر الفاضر کا مزار ہے یہاں پر تو یہ اس وقت جب حجوم آ گیا تھا مارپیٹ کیلئے بدنیتی کے ساتھ میں تو اس جامعہ کی گیر سے گھوڑوں پر سوار کچھ لوگ نکلے جو ہرے رنگ کے امام باندھے تھے اور ان کی ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ تیزی کے ساتھ باہر نکلے اور جو ان کی شباحت بیان کی جا رہی تھی وہی ہے جو سید مہمین مراد آبادی کی ہاں ہاں یہ وفات پانے کے بعد بھی اپنے شاگردوں کی اپنے مدرسے کی اپنے جامعہ کی حفاظت کے لئے اپنی قبر سے باہر آئے اور آ کر انہوں نے اس لئے جامعہ کی حفاظت کی اور یہاں کے پڑھنے والے طالب علموں کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو رکھتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی حیات جاویدہ دیتا ہے وہ آتے ہیں مدد کرتے ہیں تو اللہ والے ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں تو انہوں نے مدد کی اور یہاں پر جامعہ میں گسنے سے درہ دیا اور اس طرح سے کھڑوں پر نکل کر جب جامعہ کی گیر سے باہر نکلے تو وہ جنہ تھا وہ ویسے ہی بھاگ گیا دیکھ کریں کہ یہ تلواروں کے ساتھ یہاں پر ہیں اللہ تعالیٰ حضرت علماء سید محمد عیدی مرانبادی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے حضرت حضرت عحمد عیدی نعیمی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر پڑھنے کی ہمیں صادر تفسیر فرمائے اور ایک مرتبہ زندگی میں کنز و ایمان خود پڑھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و جاہی نبی رحمت اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم مصطفی جان رحمت بلاک و سلام شم بزل میں ہی دائیت بلاک و سلام مصطفی جان رحمت بلاک و سلام شم بزل میں ہی دائیت بلاک و سلام جس سوال کی گھڑی چمکا تے باک و سلام مصطفی جان رحمت بلاک و سلام شم بزل میں ہی دائیت بلاک و سلام مصطفی جان رحمت 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 بلاک و سلام مصطفیٰ جانی را حمد بے لاکو سلام شم بز میں کی ناریت پے لاکو سلام جس رضا نے لکھا ایسا بیارا سلام ان کی نورانی دربت بے لاکو سلام مصطفیٰ جانی را حمد بے لاکو سلام شم بز میں کی ناریت پے لاکو سلام السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ مصطفیٰ جانی رسول اللہ مولا اس کا انہا خوب ح جانی رسول اللہ اول ان کے کام سے نفع حصیب ان کی تابل بہت چانی رسول اللہ اللہ رئیت سلم اللہ هو افر و ادبا لا الیاء الا اللہ واللہ هو افر و ادبا واللہ الهم بالفظ سبحانہ الرمن قرارب السبیع من جفون و السلام من المشهلين والحمد لیلہی و قلائر حقنا الیاغ خیلん اللہ و حمد رسول اللہ موسیقی